بولٹن کے آگاز میں آپ کو بتائیں کہ خبت کے مقابلے میں سپلائی بہتر ہو گئی ہے اور مرگی کے گوشت کی قیمت چار سو ستر روپے پی کلو پر برقرار ہے انڈو کی فی درجن قیمت ایک روپے اضافے سے دو سو سنتالیس روپے ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں عبدالقادر سے جی عبدالقادر آج جو مارکی کمیٹی کی جانب سے سرکاری نرسنہ میں جاری کیے گئے ہیں پولٹری مسنوحات کے تو آج جو برائلر کی قیمت ہے اس میں جوہا وہ کئی رد بدل نہیں کیا گیا اور برائلر کی قیمتوں کو برکارا رکھا گیا ہے چار سو ستر روپے کی کلو پر اور جو فارم جیٹ ریٹ ہے زندہ روپے کا وہ تین سو روپے مکرہ کیا گیا تین سو بارہ روپے کی کلو مکرہ کیا گیا جبکہ پرٹیون بزاروں میں زندہ برائلر کی قیمت تین سو چوبئس روپے کی کلو مکرہ کی گئی ہے اور اس حوالے سے برائیلر سیڈرن کی جانب سے موقف استعاد کیا جا رہا ہے کہ برائیلر کی خفت کم ہونے کی بڑی وجہ جو ہے ایزوالعظہ ہے کیونکہ ایزوالعظہ پر برائیلر کی جو ہے ڈیمان کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے قیمتوں میں حادث ہے کام ہے اور اس کی تاتھیلات کے بھوڑی بات قیمتیں جو ہیں وہ چار سو ستر اوپیاسی کلو پر برقرار رکھیں گے جو انڈوں کی قیمتیں ہیں اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے انڈوں کی جو سپلائیاں وہ متاثر ہوئی ہیں جس کے باعث انڈوں کی قیمت دو سو چھالیس اوپیسی درجن سے بڑھا کر دو سو سنتالیس اوپیسی درجن مطرح کی گئی ہے اور ہول سیل مارکٹ میں انڈوں کی بیٹی سات ازار دو سو نوی روپے کی قطع پر پہنچ چکی ہے ٹھیک ہے عبدالقادر بہت شکریہ آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ علی امین گنڈا پور جیسے لوگ عید پر بھی نفرت پھیلانے سے باس نہیں آتے سبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں علی امین دھمکی کسی اور کو دیں پنجاب آئیں آپ کو بتاتے ہیں صفائی اور سیکیورٹی کا نظام کیسے چلاتے ہیں تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ عید کے روز وزیر اعلیٰ مریم نواز کام کر رہی ہیں شہباز شریف کے دور میں پنجاب کی جیسے صفائی تھی بیسے ہی کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے ایک ٹرنڈ سیٹ کیا تھا خاص طور پر صفائی کے معاملات کے حوالے سے پنجاب کے اندر جس کو ایک گولڈ سٹینڈڈ کہا جا رہا تھا اور اب مریم نواز شریف صاحبہ نے اس گولڈ سٹینڈڈ کو ڈائمنڈ سٹینڈڈ سے جو ہے وہ ریپلیس کیا ہے الحمدللہ وزیر اعلیٰ خیبر پخت انخواہ علیہمین گنڈا پور پر لفظی کو لاباری کرتے ہوئے اسمہ بخاری نے کہا کہ وفاق سے واجبات مانگنے والے پہلے اپنی طرف دیکھیں یہ لوگ گریڈ سٹیشن پر قبضہ کرتے ہیں ان لوگوں کی قبضہ کرنے کی عادت نہیں جاتی واجبات ضرور مانگیں وفاق سے واجبات مانگنے چاہیے لیکن اپنی طرف بھی دیکھیں کہ آپ نے کتنے واجبات دینے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے سولیڈ ویس مینجمنٹ کا جامع نظام لا رہے ہیں سب اپنی ذمہ داری نبھا کر سترہ پنجاب کو حقیقت منائیں گے بڑی عید پر صفائی کا بڑا سٹینڈرڈ بنا جسے قائم رکھنا ہے سترہ پنجاب نعرہ نہیں رہا پنجاب کی حکومت اور عوام نے کر کے دکھایا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں حسن رسا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بڑی عید پر شہریوں کی بڑی خدمت عید کے تین دن سترہ پنجاب کی محیم نے ہر روز عوام خدمت کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا عید الحضہ پر بہتر گھنٹوں میں مسلسل صفائی ارکے غلاب ملے پانی سے سڑکوں گلیوں اور راستوں کی دھلائی علائشیں اٹھا کر ناممکن کو ممکن کر دکھایا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کہنا ہے حکومت منتخب نمائندوں اداروں افسران اور عملے کے لیے اصل عیدی عوام کی شاباش ہے آپ کی ٹیم ورک نے عوام خدمت اور یہ ممکن ہے کہ سنہری اور قابل فخر مثال قائم کر دی بڑی عید پر صفائی کا بڑا سٹینڈرڈ بنا جسے قائم رکھنا ہے شہریوں اور میڈیا کا بھی شکریہ جن کے تعاون سے یہ سب ممکن ہوا آئیں ہم سب مل کر اسی جذبے اور تعاون سے سترہ پنجاب کو مستقل میار بنائیں سترہ پنجاب نارا نہیں رہا پنجاب کی حکومت اور عوام نے کر کے دکھایا ہے وزیرالہ پنجاب نے صفائی مہمت شریک تمام میونسپل اداروں ویس مینجمنٹ کمپنیوں ظلعی امتظامیہ لاہور ویس مینجمنٹ کمپنی کے افسران اور عملے کو بھی خراج تحسین پیش کیا حسن رضا لاہور نیوز عیدو لضا پر پنجاب کی مویشی منڈیوں میں اٹھارہ لاکھ سے زائد جانور آئے لاہور کی منڈیوں میں سات لاکھ بہتر ہزار لائک ہے جبکہ نارڈ اوینز میں بارہ لاکھ چھوٹے جبکہ چھے لاکھ بارہ ہزار بڑے جانور آئے ریپورٹ کر رہے ہیں امران اکبر پنجابر کی دو سو چورانوے مویشی منڈیوں میں کتنے جانور آئے محکمہ بلدیات نے نوڈویجنز کے عداد و شمار جاری کر دیئے محکمہ بلدیات کے مرکزی ڈیش بورٹ کے مطابق پنجاب کی مویشی منڈیوں میں اٹھارہ لاکھ سے زائد جانور پہنچے لاہور کی منڈی میں سات لاکھ بہتر ہزار ملتان ایک لاکھ چھالیس ہزار نوڈویجنز میں بارہ لاکھ چھوٹے جانور جبکہ چھے لاکھ بارہ ہزار بڑے جانور آئے بہاولپور میں ایک لاکھ پچپن ہزار ڈیرہ غازی خان میں ایک لاکھ ستائیس ہزار فیصلہباد میں دو لاکھ سولہ ہزار گجرہ والا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار جانور لائے گئے راولپنڈی چورانوے ہزار سائیوال چھہتر ہزار جبکہ سرگودہ میں ایک لاکھ تین ہزار سے زائد جانور مویشی منڈی میں لائے گئے سیکرٹری بلدیا شکیل احمد میا نے کہا ہے کہ منڈیوں میں آنے والے جانوروں اور بیپاریوں کو بہترین سہولیات فرام کی گئی عمران اکبر لاہور نیوز وزیراعلا پنجاب نے روایت قائم رکھی ہے خواچہ احمد حسان کہتے ہیں مریم نواز نے کمال کر دیا شہر کو صاف نہیں لش پش کر دیا نون لیگی راہنما خواچہ احمد حسان نے مسید کہا پنجاب کی نادر بیٹی نے صفائی کے مقابلے میں پنجاب کو تمام صوبوں پر برتری دلا دی تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھئے شہر میں صفائی میشن جاری لاہور کو لش پش کرنے کے لیے تمام افسران فیلڈ میں متحرک رہے سینئر نون لیگی راہنما خواچہ احمد حسان نے جیو آر میں عید کا تیسٹا دن گزارا انہوں نے لیگی ورکرز سے عید ملی خواچہ احمد حسان کہتے ہیں پنجاب کی بیٹی مریم نواز نے وزیراعظم کی روایت برقرار رکھی لاہور سمیت صبح بھر میں صفائی نظام کی سخت مانٹرنگ کی گئی خواچہ احمد حسان نے شہر اور صبح بھر کو صفائی کے مقابلے میں نمبر ون قرار دے دیا مقابلہ سخت تھا لیکن صفائی میں کامیابی ملی چیف سیکری پنجاب زاہی دکتر زمان کہتے ہیں اب بھی آپریشن جاری ہے سترہ پنجاب کے لیے کام شروع ہے پورے پنجاب کو صاف کرنے کا مشن جاری رہے گا اب سران سمیں تمام صفائی ہیروز کو شاباش دیتا ہوں چیف سیکریٹری زاہی دکتر زمان نے کمیشنر لاہور کے ہمراہ لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی کے مرکزی کنٹرول روم کا دورہ کیا چیف سیکریٹری کو سی ایو بابر صاحب دین نے بریفنگ دی بریفنگ میں عید کے تین روز کی کارکر کی بارے مکمل انتظامات بتائے گئے زاہی دکتر زمان کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر کی صفائی کی جا رہی ہے لاہور میں ماضی سے زیادہ صفائی دیکھنے کو ملی وزیراعلا مریم نواز صفائی کے حوالے سے رابطے میں ہیں چیف منسٹر ابھی بھی میرے ساتھ ٹیلی فون پہ ہیں اور وہ ہر گھنٹے کے بعد نیوز میڈیا اور باقی فیڈبیک لے رہی ہیں تو یہ ایک چیلنگ تھا ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنگ تھا انہوں نے ہمیں یہ چیلنگ دیا تھا کہ یہ ان کی پہلی عید ہے تو کوئی آؤٹسٹرننگ پرفارمنس چاہیے تھی تو پوری ایڈنسٹیشن نے دن رات پینت کی اور اس کو اچیف کیا زاہی دکتر زمان کا کہنا ہے کہ وزیراعلا کا ویجن سترہ پنجاب پر کام چاری ہے عید کے فوری بات سترہ پنجاب پر کام شروع کر دیا جائے گا تمام افسران اور عملہ شاباش کا مستحق ہے چیف سیکریٹری کا کہنا تھا کہ صفائی آپریشن کے لیے تمام افسران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیمرو مین امیر رئیس کے ہمراہ عمران اکبر لاہور نیوز وزیر بلدیات زیشان رفیقی صفائی مہم کے ورکرز کی تعریف پندرہ ہزار ورکرز کو اضافی تنخواب بطور بونس دینے کا اعلان کہتے ہیں چون ہزار ٹن سے زائد علائشیں اٹھا کر عوامی خدمت کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا یہ ریپورٹ دیکھئے وزیر بلدیات زیشان رفیقی لاہور کے تین روزہ صفائی آپریشن سے متعلق پریس کانفرنٹ کمیشنر لاہور زیاد بن مقصود سی ایو الوی ایم سی بابر صاحب دین شیئر بین الوی ایم سی ملک بلال ظلفکار کھوکر سمیت الوی ایم سی افسران کی شرکت وزیر بلدیات کا کہنا تھا کہ الوی ایم سی نے وزیراعلا مریم نواز کا وین سترہ پنجاب سچ کر دکھایا عید کے پہلے روز سولہ ہزار ٹن سے زائد عید کے دوسرے روز اٹھارہ ہزار ٹن سے زائد عید کے تیسرے روز گیارہ ہزار ٹن سے زائد علائشیں ٹھکانے لگائی گئیں چاند رات کے زیرو ویسٹ آپریشن میں آٹھ ہزار ٹن سے زائد باقیا ٹھکانے لگائی گئیں آج الحمدللہ ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے لاہور کو زیرو ویسٹ کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں یہ چیف منسٹر پنجاب کا جو ایک بڑا کلیر ویجن تھا کہ ہم نے اس دفعہ لاہور کو اور پھر پورے پنجاب کو اس عید میں ایک مسالی صفائی اور ستھرائی کا ایک سسٹم قائم کر کے لوگوں کے عید کی خوشیوں کو کئی گناہ بڑھانا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ ساتھ سترہ ماحول ان کے لیے پروائیڈ کیا گیا ہے سی ایو بابر صاحب دین کا کہنا تھا کہ عید ہیلپ لائن ون ون تری نائن پر بیس ادار سے زائد شہریوں نے رابطہ کیا عوام شکایات کا سو فیصد ازالہ یقینی بنایا گیا صفائی آپریشن کے تیسے روز ایک سو اسی سے زائد اجتماعی قربان گاہوں کی فنائل اور اکے گلاب ملے پانی سے واشنگ یقینی بنائی گئی گوشت وافر ہے تو گرمی بھی حد سے زیادہ ہے خوش خوراک لاہوریوں نے احتیاط نہ کی قربانی کے گوشت پر خوب حاصل صاف کیا اور پھر پہنچ گئے ہسپتال بسیار خوری سے میدے کے امراض بڑھ گئے گیسٹرو اور ڈائریا کی شکایات کے ساتھ ہزاروں مریض ہسپتال پہنچے ریپورٹ کر رہے ہیں محمد بلال لاہوری بسیار خوری سے باز نہ آئے عید الازحاب پر ہزاروں مریض گیسٹرو اور ڈائریا کا شکار میدے کے انفیکشن اور ڈائریا کی شکایات کے ساتھ سرکاری ہسپتالوں میں پانچ ہزار سے زائد مریض ریپورٹ ہوئے میوہ ہسپتال میں آٹھ سو جناح ہسپتال میں چھ سو سے زائد مریض گیسٹرو ڈائریا اور پیٹ درد کی شکایات کے ساتھ آئے پرنسپل علامہ اکوال میڈیکل کالیج پروفیسر اسغر نکی کا کہنا تھا کہ گیسٹرو اور ڈائریا سمیت ٹراما اور برن کے مریضوں کو بھی عید کے دنوں میں بہترین تبدی سہولیت فرام کی گئیں جناستال ایک چوبیس گھنٹے ایمرجنسی پروائیڈ کرنے والا ادارہ ہے اور ہم تینوں جو ہمارے راسترز ہیں وہ آٹھ ہٹ گھنٹے کی ڈیوٹی پہ چل رہے ہیں ہمارے سارے ڈاکٹرز ماشاءاللہ میں خود عید کے روز بھی اور آج بھی اس چیز کا خود جائزہ لینے کے لیے یہاں پہ آیا تھا میں نے مریضوں سے اور ان کے عزیز و اقارب سے دریافت کیا ہے کہ ان کے علاج میں ان کی دوائیوں کی مہایا کرنے میں کسی قسم کی کوئی کمی الحمدللہ نہیں ہے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ عید الازحاب پر زیادہ گوشت کھانے سے میدے کی بیماریاں پیدا ہونا معمول کی بات ہے شہری لیمو پانی کا استعمال زیادہ کریں کیمروین الرسلان کے ساتھ محمد بلال لاہور نیوز